حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی ان کی زوجہ حضرت حنہ صلی اللہ علیہہ پیغمبروں کا خاندان ہے پیغمبروں کی صحبت ہے تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پر راضی تھی گھر کے سہن کے اندر دوپہر کے وقت چار پائی بچھائے ایک درخت کے نیچے کیلولہ کرنے لگیں تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیہ نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیئے ہوئے تھے وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانہ اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈال دی چڑیہ کے بچے کے ساتھ چڑیہ کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ حیزدی میں عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیئے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے دل چوٹ کھا گیا دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا نکلی عرش تک جا پہنچیں اللہ نے حضرت حنہ کو کرم نوازیوں سے مولا مال کر دیا حضرت حنہ نے کہا اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دی جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنہ زوجہ امران میں بیٹی کو جنم دیا پریشان ہو گئی کہ مالک یہ تو بیٹی ہے میں نے تو اس کو مسجد اکسا کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں منت میری کیسے پوری ہوگی بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہنہ جو تُو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا مریم سلام اللہ علیہ بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے پریشانی ہوئی کہ اب تین سو ہجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بال کرے ضروریات کو پورا کرے تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لئے تیار ہو گئے پھر قرآن ڈالا گیا قرآن فال نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے کہا یہ سعادت میرے ذمہ رہی اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لئے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے کھانا دیتے جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالہ لگا کے چلے جاتے افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سہری کے وقت پھر آ جاتے ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام تالہ لگا کے کہیں گئے کام واپس آتے ہوئے دیر ہو گئے اور افطار کے لمحے گزر گئے بہت پریشان ہوئے تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ پڑھا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا تو دیکھا بے موسمِ پھل پڑے ہوئے ہیں حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں دروازہ مقفل ہے باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا پھل کیسے آئے موسیقی